عالمین وصلہ وصلہ مولا رسولہ الامین وعلا آلہی واصحابہی اجمعین و بعد ہمارا درس چل رہا تھا جامع العلوم والحکم جو ابن رجب حنبلی رحمت اللہ علیہ کی کتاب ہے اسی کے بارے میں ہم نے انتخاب اس کتاب کا کیا تھا کہ اس کتاب میں جو حدیثیں ہیں اس کی شرح کی جائے گی اس کو پڑھیں گے اس کتاب کی دوسری حدیث شروع ہوئی جس کو حدیثیں جبرائیل کہتے ہیں اس کے بعد سے ہم لوگ کس کے ہو کر رہ گئے حدیثیں جبرائیل کے ہی ہو کر کے رہ گئے ہیں تو حدیثیں جبرائیل کی شرح ہی چل رہی ہے اور حدیثیں جبرائیل کو ہم پھر سے آپ کو یاد دلاتے ہوئے آج اس کی شرح میں جو باتیں آئیں گی پھر آج جو ہے وہ چیز آئے گی تو حدیثیں جبرائیل یہ ہے کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہو کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عمر بن خطاب رضی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم بیٹھے ہوئے تھے کہ اتنے میں ہی ایک شخص آیا باہر سے اچانک ہمارے سامنے ظاہر ہوا اس کے کپڑے انتہائی سفید تھے بال انتہائی کالے تھے اور اس پر سفر کا کوئی اثر نہیں تھا ہم میں سے کوئی اس کو پہچانتا نہیں تھا آیا تو اتنے قریب ہو گیا اتنا کلوز ہو گیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کہ بالکل گھٹنا آپ سے گھٹنے سے ملا کر کے اور اپنا ہاتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ران پر رکھ کر کے ران یہ حصہ اس پر رکھ کر کے بیٹھ گیا اور بیٹھنے کے بعد سوال کرنا شروع کیا تو پہلا سوال کیا اسلام کے مبارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کے ارکان اس کے جواب میں بیان فرمائے اور اسلام کے ارکان یہی ہیں شہادت کلمہ شہادت اشہدو اللہ الہ الا اللہ واشہدو انہ محمد الرسول اللہ اور اقام الصلاة نماز قائم کرنا اتاو الزکاة زکاة دینا سوم و رمضان رمضان کے روزے رکھنا حج بیت اللہ الحرام اللہ کے گھر کا حج کرنا اس کا جو ہے قصد کرنا یہ پانچ جو ہے ارکان اس کے بعد سوال کیا ایمان کے بارے میں تو آپ نے ایمان کے بھی ارکان بتائے اور کہا انت امن باللہ وملائکتہی وکتبہی ورسولہی والبعثی وبلقدر خیرہی وشری باز روایتوں میں الفاظ یوم آخر کے یا عورتوں سے الفاظ آتے ہیں لیکن سب کا معنی ایک ہی ہے کہ ایمان باللہ ایمان بالملائکہ ایمان بالکتب ایمان بالرسول ایمان بالیوم الاخر اور ایمان بالقدر چھے ارکان یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیئے پھر احسان کا سوال گیا تو آپ نے کہا کہ انت عبداللہ کا انک تراہ فَإِن لَمْ تَكُنْتَ رَاهُ فَإِنَّهُ یَرَاكِ اللَّهَ کی عبادت اس کی خشیت اور اتنا شعور رہے اللہ تبارک و تعالی کے بارے میں کہ گویا کہ میں اللہ تعالی کو دیکھ رہا ہوں اور اگر یہ نہیں تو کم سے کم یہ رہے کہ اللہ تعالی مجھے دیکھ رہا ہے ہر کام کریں تو اسی شعور اور احساس کے ساتھ کریں یہی احسان کا نام ہے اس کے بعد خیامت کے بارے میں سوال گیا تو جواب دیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ مَلْ مَسُولُ عَنْهَ بِعَالَمَ مِنَ السَّائِلِ کہ سوال جس سے کیا جا رہا ہے اس کو سوال کرنے والے سے زیادہ علم نہیں ہے یعنی ہم میں سے کسی کو بھی اس کے بارے میں علم نہیں ہے پھر قیامت کی علامتوں کے بارے میں پوچھا گیا تو دو علامتیں آپ نے بیان فرمائی اور بعض اس کے لحاظ سے تین علامتیں بھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ اور اس کے بعد جو ہے کہا ننگے پیر اور ننگے بدن رہنے والے لوگوں کو دیکھو گے جو بکریوں کے چروائے اونٹوں کے چروائے ہیں کہ یہ لوگ بادشاہ بن جائیں گے اور اونچی اونچی بلنگیں بنانے میں ایک دوسرے پر فخر کرنے لگیں گے تو سمجھو قیامت قریب ہے تو یہ قیامت کی علامتیں شروع ہی تو اس کے بعد یہ بات آئے کہ قیامت کی اور علامتیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری حدیثوں میں بیان فرمائی ہیں ان کا جو ہے تذکرہ کیا جائے تو اس میں سے آج چند علامتیں آپ کے سامنے ہم بیان کریں گے اس میں سے ایک حدیث ہے صحیح مسلم کی صحیح مسلم میں یہ حدیث ہے انس رضی اللہ تعالی عنہو اس کے راوی ہیں اور یہ حدیث یہ ہے کہ انس رضی اللہ تعالی عنہو کہتے ہیں حدیث لکھ دیتا ہوں تاکہ اس کی شرح کرنے میں آسانی ہو حدیث عنہ سے یہ کہتے ہیں اِنَّ اَحْلَ مَكَّةَ اِنَّ اَحْلَ مَكَّةَ سَأْلُوا رَسُولَ اللَّهِ سَلَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ اَنْ يُعْرِيَهُمْ آیَةً مَكَّةَ سَأْلُوا رَسُولَ اللَّهِ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے ایسے ہی یہ حدیث ابن مسعود سے بھی مر ہوئی ہے حدیث ہے ابن مسعود اور وہ بھی صحیح مسلم میں ہے الفاظ تقریباً اسی کے جیسے ہیں تو ایک حدیث اگر آپ لکھ لیں تو وہ کافی ہو جاتی ہے قرآن میں اللہ تبارک و تعالی نے اس کا تذکرہ کیا ہے جو اس حدیث میں بات آئی ہے اور قرآن میں ہے اقتربت الساعد وانشق القمر سورہ قمر کی آئیت ہے یہی سے سورہ قمر شروع ہوتی ہے اس لحاظ سے ایک نمبر کی آئیت اقتربت الساعد وانشق القمر مانا یہ آئیت آئیت کا یہ ہے اقتربت الساعد کی قیامت قریب ہو گئی وانشق القمر اور چاند فٹ گیا دو ٹکڑے ہو گئے چاند کا دو ٹکڑے ہونا اسے قیامت کی علامت کے طور پر پیش کیا گیا قیامت کی جو چھوٹی چھوٹی علامتیں جو ہو چکی ہیں اب تک ظاہر ہو چکی ہیں شروع میں میں نے بتایا تھا آپ کو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیسد اور آپ کی وفات یہ خود بھی قیامت کی چھوٹی علامتوں میں سے ہے تو جو علامتیں گزر چکی ہیں قیامت کی اس میں سے ایک علامت یہ بھی ہے کہ چاند دو ٹکڑے ہوا جس کا تذکرہ قرآن کی ساعد میں ہے سور قمر میں اقتربت ساعت وانشق القمر کہ قیامت قریب ہے اور چاند کے دو ٹکڑے ہو گئے یہ کب ہوا تھا چاند کے دو ٹکڑے کب ہوئے تھے اس کے بارے میں ہی وہ حدیث ہے جوانس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں نے لکھی جو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی مروی ہے اور صحیح مسلم میں یہ دو روایت ہیں وانا اور بعض دگر صحابہ سے حدیث کی دوستی کتابوں میں بھی یہ حدیث موجود ہے تو یہ کہنے کے لئے کہ یہ حدیث بالکل ثابت ہے میں یہ بات کہہ رہا ہوں آپ کو تو حدیث کیا ہے یہ کہ مکہ والوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے نشانی طلب کیا اپنے رسول ہونے کے لئے آپ کو یہ نشانی دکھائیے بعض روایتوں میں یہ ہے کہ ان میں سے بعض نے یہ مطالبہ کر دیا کہ آپ چاند کے دو ٹکڑے کر دو یا صرف یہ کہا کہ نشانی آپ کوئی دکھائیے جیسا صحیح مسلم کی روایت میں ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند کی طرف اشارہ کیا تو چاند کے دو ٹکڑے ہو گئے انہوں نے اپنی آنکھوں سے چاند کے دو ٹکڑے ہوتے ہوئے دیکھا یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی دلیل کے طور پر ان کے سامنے بات آئی تو یہ انشق القمر جو قرآن میں آیا ہے قیامت کی علامت کے طور پر اس کے بارے میں حدیث میں یہ بات آئی ہوئی ہے تو قرآن یہ علامت قیامت کی یہ ظاہر ہو چکی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ چیز ہو چکی ہے اور اس کے بارے میں جو روایتیں موجود ہیں یہ روایتیں تواتر کے درجے تک پہنچتی ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دمانے میں چاند کے دو ٹکڑے ہونے کی بات ہے کیونکہ یہ بات ایسی ہے کہ جلدی لوگوں کو حضم ہونے والے نہیں ہے اسی لئے یہ تفصیلات ہوتی ہیں کہ یہ حدیث کہاں موجود ہے پہلے بات ذہن میں رکھیں کہ یہ کہاں موجود ہے صحیح مسلم میں ہے بعض صحابہ سے جیسے انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عبداللہ ابن مسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت صحیح مسلم میں آئی ہوئی ہے اور بعض دگر صحابہ سے بھی کافی مشہور روایتیں ہیں یہ اور حدیث کی دوستی کتابوں میں یہ روایتیں موجود ہیں تو تواتر کی حد تک پہنچنے والی یہ روایت جس میں یہ بیان ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے نشانی کا مطالبہ کیا گیا یا چھوٹے بچوں کی طرح سے مکہ والے کبھی کبھی ایسے ہی کام کیا کرتے تھے چھوٹے بچوں کی طرح سے جو سوال ہوتا ہے کہ چاند لاکر کے ہم کو دے دو تو ویسے ہی یہ اہل مکہ کا سوال کہ آپ چاند کے دو تکڑے کر کے دکھاؤ یا یہ کہ کوئی نشانی ایسی دکھاؤ جس کو ہم قبول کریں تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کیا تو چاند کے دو تکڑے ہوئے یہ روایتوں میں ہے ہندوستان میں ہندوستان میں جو ہمارے بہت قریب یہ کیرلا کا علاقہ ہے اس زمانے میں تاریخ میں یہ بات ہے ہندوستان کی تاریخ میں بھی یہ بات ہے کہ اس وقت جو لوگ موجود تھے یہاں انہوں نے چاند کے دو تکڑے ہوتے ہوئے دیکھا تھا یعنی ان کو کچھ بھی پتا نہیں ہے جیسے چاند کو دیکھتے رہتے ہیں لوگ وہ ایسے ہی دیکھ رہے تھے تو باقیہ دیکھا کہ چاند الگ ہوا اور پھر ایسا آ کر کے ملا ایسی باتیں جلدی کوئی کسی کو بیان بھی نہیں کرتا ہے کیونکہ لوگ کیا کہیں گے کہاں کی ہاں کر رہے ہو جو ہے پہلے نمبر پر یہی بات آئے گی تو جلدی کوئی کسی کو بیان بھی نہیں کرتا ہے لیکن اس کے باوجود بھی اس زمانے کے لوگوں کے بارے میں ہندوستان کی تاریخ میں یہ بات ہے ہندوستان کی تاریخ میں جب بہت ساری باتیں ہوتی ہیں اس میں سے ایک بات یہ بھی ہے کہ اس زمانے کے بعض لوگوں کے بارے میں لکھا گیا ہے کہ انہوں نے باقاعدہ چاند کے دو ٹکڑے ہوتے ہوئے اور پھر ملتے ہوئے انہوں نے اس کو دیکھا تھا یہ تو بات ہو گئی اس کی اس کے علاوہ عربی کی بعض کتابوں اور بعض عربی میگزین میں اس کو تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے یعنی چاند کا دو ٹکڑے ہونا اور اس کا مل جانا بعد کے دور میں چونکہ آج کے دور میں لوگ یہ کہتے ہیں سائنٹ فک طریقے سے ثابت ہو تو مانیں گے ورنہ نہیں مانیں گے ایک مسئلہ آتا ہے تو اس کے لئے کوئیت میں ایک عربی میگزین کوئیت کی اس کا 156 ہے یہ اس کا ایشو نمبر ہے اس میں یہ خبر عربی زمان میں شائع ہوئی تھی اور یہ ڈاکٹر زغلول نجیار نے اس کو بیان کیا ہے یہ عرب ڈاکٹر ہیں انہوں نے اس کو بیان کیا ہے ڈاکٹر زغلول نجیار انہوں نے یہ بات دعود موسیٰ سے بیان کی ہے دعود موسیٰ اصل یہ پہلے غیر مسلم تھے مسلمان نہیں تھے ان کی جو ہے پوری بات اور یہ عربی میگزین جو کوئیت سے شائع ہوتی ہے اس میں یہ پوری باتیں جو آئی تھی تو اس میں انہوں نے یعنی ڈاکٹر زغلول نجیار نے کس سے بیان کیا ہے دعود موسیٰ اور دعود موسیٰ یہ کون ہے یہ پہلے غیر مسلم تھے بعد میں مسلمان میں ان کے اسلام لانے کا سبب یہی ہے تو انہوں نے بیان کیا دعود موسیٰ نے کہ ایک مجلس تھی اس میں بریٹش کا ایک جو ہے مشہور سائنس دان جو خلائی سائنس دان کے لاتے ہیں یعنی اوپر کیا کیا چیزیں ہیں کیا کیا سیارے ہیں اوپر جا کر کے جو دیکھ کر کے آنے والے لوگ ہیں اور جو اس کے بارے میں تحقیق کر دیں وہ ایک آدمی اور تین امریکی سائنس دان جو خلائی سائنس دانوں بھی تھے یعنی جو اس کا علم رکھنے والے ہیں یہ آپس میں بیٹھ کر کے یہ بات کر رہے تھے جو یہ بات کون سن رہے تھے دعوت موسی کہ انہوں نے یہ چاند پر جانے والے لوگ ہیں جو چاند پر جا چکے ہیں یہ لوگ اس میں سے ہیں کہ انہوں نے باقاعدہ چاند میں وہ شغاف دیکھا ہے یعنی چاند کا جو یہ تو ہم یہاں سے تو کچھ نہیں جانتے کچھ نہیں دیکھ رہے ہیں ہم صرف آئی سے ہی دیکھ رہے ہیں تو یہ لوگ آپس میں یہ بیان کر رہے تھے کہ جب چاند پر گئے تھے ان کو یہ سب معلوم نہیں کہ قرآن میں اس کا تذکر آئے کہ چاند کے دو ٹکڑے ہوئے یہ سب معلوم نہیں ان کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دمانے میں جب یہ آپ سے مطالبہ کیا گیا کسی بڑے موجزے کا تو آپ نے اشارہ کیا تو چاند کے دو ٹکڑے ہوئے یہ بات ان لوگوں نے ہی معلوم تھی لیکن یہ جو دیکھ کر کے آئے تھے وہاں سے اپنی کہانی جو دیکھے ہوئے تھے چاند میں اس کو بیان کر رہے تھے تو اس کو بیان کرتے ہوئے انہوں نے یہ بیان کیا اس وقت کہ ہم نے چاند میں ایک شغاف دیکھا جو نیچے تک موجود ہے اس کے بیچ میں اور یہ اوپر سے شروع جیسے اب یہ احمان لیجئے یہ پورا تو ایسے نیچے تک پورا جاتا ہے جیسے ہماری یہ دنیا ہے گول تو یہ دنیا بھی ویسے ہی ہے اوپر سے نیچے کی طرف آپ اس کو بنائیں گے تو اوپر سے لے کر کے پورے نیچے اندر کا حصہ ہوتا ہے تو کہا کہ پورے چاند میں وہ ایک شغاف نظر آتا ہے ابھی بھی وہ آپس میں یہ بیان کر رہے تھے تو دعوت بن موسیٰ جنہوں نے اس کو بیان دعوت موسیٰ جنہوں نے اسے بیان کیا ان کو یہ بات معلوم کہ یہ قرآن میں موجود ہے کہ سورج یہ چاند کے دو ٹکڑے ہوئے ہیں اور چونکہ یہ لوگ اپنی آنکھوں سے دیکھ کر کہ آ کر کے بتائے تو ان کے دل میں وہی سے ایمان آیا کہ قرآن یہ حق کتاب ہے جو اس وقت کی بات بتا رہی ہے جب لوگ ابھی چاند پہ گئے نہیں تھے اور جو لوگ گئے ہوئے ہیں انہوں نے دیکھ کر کہ آ کر کہ جب یہ بات کہی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ قرآن جو کہتا ہے سب صحیح ہے اور یہ اپنے اسلام لانے کی انہوں نے کہانی پیش کی ہے اور یہ قوید کے ایک میگزین میں شائع کیا گیا تھا یہ بات کس کے وارے میں چاند کے دو ٹکڑے ہم نے یہ تھی جو باتیں پیش کی یہ جو میگزین میں اور ان کے اسلام یہ اصل ہم ایمان لانے کے لئے اس کے محتاج نہیں ہے ہم نے پہلے یہ آپ سے کہا قرآن میں تذکرہ ہے صحیح مسلم میں تذکرہ ہے ہمارے لئے یہی کافی ہے لیکن پھر بھی اگر کوئی اس بات کو نہیں تستسلیم کرتا ہے اس کے یہاں ہر چیز جب تک وہ سائنفک طریقے سے ثابت نہ ہو جائے نہیں مانتے ہیں تو اس کے بارے میں کوئیت کے ایک میکزین میں جو بات جو ہے شائع ہوئی تھی وہ میں نے آپ کے سامنے بیان کر دی کہ باقاعدہ جو لوگ چاند پر جا چکے ہیں ان کا یہ بیان ہے کہ قرآن چاند پر یہ شغاف موجود ہے ابھی بھی حالکہ وہ الگ ہو کر کہ پھر اسی وقت آ کر کے مل گیا تھا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکمیں صحیح چیز ہوئی تھی لیکن وہ ملنے کے باوجود بھی وہاں پہ وہ تھوڑا نشان ابھی جو ہے معلوم ہوتا ہے دیکھنے سے کہ یہ شغاف ہے یہ جی وہ آتا ہے ہاں نشان آ جاتا ہے وہ چاند میں ایسا ہی ہے تو وہی بات جو ہے اس میں لکھی ہوئی ہے وہی بات اس میں لکھی ہوئی ہے کہ باقاعدہ وہ اثر ظاہر ہے اس کے اندر کہ جیسے الگ جو ہے ہو کر کے پھر آ کر کے ملا ہے یہ اور یہی پڑھ کر کے یہی بات سن کر کے جیسے دعوت موسیٰ جو میں نے کہا یہ تو مسلم ہیں تو پہلے مسلم نہیں تھے مسلمان نہیں تھے اسلام قبول کرنے کا ان کے یہ سبب بنا انہوں نے اسلام قبول کر لیا اس کی وجہ سے کیونکہ ان کے سامنے قرآن کے حق ہونا یہ ثابت ہو گیا تو انہوں نے اسے مان لیا تو یہ باتیں ہوتی ہیں یہ قیامت کی علامتوں میں سے چھوٹی علامتوں میں سے ایک علامت اور ایک ایسی علامت جو پہلے واقع ہو چکی ہے گزر چکی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں چاند کی دو تکڑے ہو چکے ہیں اس کے بعد دوسری جو ہے علامت دوسری حدیث آپ کے سامنے یہ حدیث آپ کے سامنے ہو چاند کے دو تکڑے ہونے کی بات یہ بھی قیامت کی علامتوں میں سے ایک علامت ہے اور یہ چیز ثابت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں چاند کے دو تکڑے ہوئے تھے اس کو کہتے ہیں نارِ حجاز نار تو آگ ہے اور حجاز یہ مکہ مدینہ کا علاقہ اصل یہ مدینہ کی خاص یہ مدینہ کا ہی بیان ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حسلے میں جو حدیث ہے وہ حدیث پہلے بیان کر دوں اس کے راوی ہیں ابو حریہ رضی اللہ تعالی عنہ ابو حریہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ حدیث کے راوی ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تقوم الساعت یہاں سے حدیث شروع ہوتی ہے لا تقوم الساعت حتی تخرج نار من ارض الحجاز حتی تخرج نار من ارض الحجاز تضیع اعناق العبلی بے بسرہ یہ حدیث ہے ابو حریہ رضی اللہ تعالی عنہ حدیث کے راوی ہیں حدیث ویسے یہ صحیحین میں ہے یہ لکھنا بھول گیا حدیث کہاں ہے صحیحین میں یعنی صحیح بخاری اور صحیح مسلم حدیث یہ ہے کہ ابو حیر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے لا تقوم الساعت قیامت قائم نہیں ہوگی قیامت نہیں آئے گی حتی تخرج نار من ارض الحجاز یہاں تک کی آگ نکلے گی حجاز کی زمین سے حجاز کی زمین سے حجاز مکہ مدینہ جدہ طائف یہ علاقے کیا کہلاتے ہیں حجاز کے کہلاتے ہیں میں نے آپ سے کہا یہ خاص مدینہ سے تعلق رکھتا ہے ویسے واقعہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ قیامت قائم نہیں ہوگی لا تقوم الساعت تو قیامت قائم نہیں ہوگی حتی تخرج نار من ارض الحجاز یہاں تک کی آگ نکلے گی حجاز کی زمین سے حجاز کی زمین سے ایک آگ نکلے گی آگ کیسی ہوگی اس کے بارے میں کہا جو روشن کر دے گی آگ حجاز میں ہوگی اور حجاز کے اس علاقے میں یہ آگ اتنی اونچی جائے گی کہ اس آگ کی وجہ سے جو روشنی ہوگی اس روشنی میں بسرا کے علاقے میں جو اونٹ ہیں ان کی گردن نظر آئے گی یہ ہے توضیعوں کے معنی روشنی میں دو کہتے ہیں روشنی کو توضیعوں روشن کر دے گی یہ آگ کس کو روشن کر دے گی آناق علیبیلی اونٹ کی گردنوں کو آناق یہ گردن نہیں کہاں پہ بسرا بسرا یہ شام کا ایک علاقہ ہے سیریہ جو وہاں کے ایک جگہ کا نام ہے بسرا بسرا نہیں ہے یہ ذہن میں رکھ لیجئے گا یہ یہ بسرا یعنی باپ پر پیش کے ساتھ یہ بسرا شام کا ایک علاقہ ہے اور بسرا لکھتے ہیں با سواد را اور گولتا یہ کیا ہے با سواد را اور یا پر علیف اور اس کو پڑھتے ہیں بسرا اور یہ شام کا علاقہ ہے اور وہ بسرا عراق کا علاقہ ہے ہاں ڈبل با بے بسرا تو ایک تو با حرف جر ہے عربی دبان کا اور دوسرا اس جگہ کا نام بسرا تو بسرا میں یعنی جو یہ علاقہ ہے شام کا علاقہ وہاں پہ جو اونٹ ہیں ان کی گردنیں اس کی روشنی میں نظر آئیں گے اتنی اونچی آگ ہوگی یہ حجاز میں ظاہر ہوگی یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ قیامت کے آنے سے پہلے یہ آگ ظاہر ہوگی اس آگ کا ظاہر ہونا قیامت کی علامتوں میں سے ہے یہ علامت ان علامتوں میں سے ہے جو ظاہر ہو چکی ہیں قیامت کی اس کو پیش کیا جاتا ہے کن علامتوں میں سے قیامت کی ان علامتوں میں سے جو ظاہر ہو چکی ہیں آ چکی ہیں ظاہر ہو چکی ہیں لوگوں نے اس علامت کو دیکھ لیا ہے یہ گزر چکی ہے علامت اور اس کی تفصیل یوں بیان کی جاتی ہے اور یہ امام ابن کسیر رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب البدایہ والنہائیہ میں جو تاریخ کی کتاب ہے ان کی اس واقعے کو بیان کیا ہے چھے سو چوون ہجری کے واقعے میں چھے سو چوون یہ ہے ہو سکتا ہے کہ آپ کو پریشانی ہو پچاس پر چار بھی کہہ سکتے ہیں سکس پائیو فور یہ ہجری تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے چھے سو پچاس پر چار سال کے بعد کے جو واقعات بیان کیے ہیں امام ابن کسیر نے اپنی کتاب البدایہ والنہائیہ میں اس میں اس کا تذکرہ کیا ہے اس آگ کا تذکرہ کیا ہے اور اسی سال یہ واقعہ پیش آیا جو ہم نے تاریخ لکھی ہے آپ کو چھے سو پچاس پر چار ہجری یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے اتنے سو سال کے بعد حجاز اور حجاز میں بھی خاص یہ واقعہ کہاں کہاں ہے مدینہ کا ہے مدینہ سے قریب کیا آبادی کا اس واقعہ کو بڑی تفصیل سے بیان کیا ہے ایک جو ہے مشہور مولف جو امام شہاب الدین ابو شامہ مقدسی ہے یہ اس وقت یہ زندہ تھے اسی دور کے یہ ہیں کون ہے یہ امام حافظ شہاب الدین ابو شامہ مقدسی یہ اس وقت موجود تھے جب یہ واقعہ پیش آیا ہے بقیہ حافظی اپنے حضر رحمت اللہ نے تو نقل کیا ہے اس کو ذکر کیا اپنی کتاب میں لیکن جنہوں نے اس واقعے کو بیان کیا اس میں سے یہ بھی مشہور امام ہیں اور یہ اس وقت زندہ تھے یعنی انہی کے دور کی یہ بات ہے انہوں نے اپنی کتاب میں اس کا تفصیل کے ساتھ ذکر کیا ہے اور بعد کے لوگوں نے انہی کی کتاب سے یہ پوری بات لی ہے پوری بات بیان کی ہے تو اصل اس کے بیان کرنے والے کون ہے امام حافظ ابو شامہ مقدسی رحمت اللہ علیہ انہوں نے اپنی کتاب میں اس پورے واقعے کا تفصیل سے ذکر کیا ہے ویسے حافظ ابن کثیر نے بھی البیدائیہ والنہائیہ میں اس کا ذکر کیا ہے اس آگ کا تذکرہ کیا ہے لیکن وہ تو بعد کے ہیں ان سے پہلے کون ہے یہ ہے اور ان کی کتاب میں وہ موجود ہیں یہ اسی زمانے کے ہیں اسی وقت یہ زندہ تھے اس وقت یہ چیز یہ واقعہ پیش آیا ہے اس لئے ان کی بات زیادہ قابل اعتبار ہے اب باکہ یہ کہا جائے گا کہ امام ابن کثیر نے بھی انہی سے لیا ہے اس کو انہی کی کتاب سے جو ہے اس کو لیا ہے یہ اس کو بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ جمادہ الاخرہ کی جمادہ الولہ اور جمادہ الاخرہ جو گزر گیا اور ابھی رجب کا مہینہ چل رہا ہے تو جمادہ الاخرہ کی انہوں نے لکھا ہے کہ تین تاریخ تھی اتنی تفصیل وہی آدمی بیان کر سکتا ہے جو اس وقت زندہ ہو تو جمادہ الاخرہ کی تین تاریخ تھی اور بدھ کی رات تھی یعنی دن بھی مدین بدھ کی رات تھی ونش دے جو ہے رات کا حصہ بدھ کی رات اور جمادہ الاخرہ کی تین تاریخ اس وقت مدینے میں انہوں نے یہ لکھا ہے کہ مدینے میں ایک بڑی زور قسم کی آواز سنائے دی مدینے میں بڑی زور قسم کی آواز سنائے دی زور اس کی آواز سنائے دی اس کے بعد زلزلے کے جھٹکے ہوتے رہے زلزلہ یہ ارتکویت بلتے ہیں اسے جو تو زلزلے کے جھٹکے سنائے دی تین دن تک کہا کہ ایسے ہی مدینے کے اندر رہا بدھ سے لے کر کے جمعے تک یہ سلسلہ چلتا رہا بدھ کی رات کو شروع ہوا اور کب تک چلتا رہا جمعے تک یہ سلسلہ چلتا رہا پہلے آواز سنائے دی اس کے بعد زمین ہلتی تھی زلزلہ جو ہے یہ محسوس ہوتا رہا لوگ جو اس کے لئے پریشان رہے مدینے کے لوگ اس کی وجہ سے کافی پریشان رہے اس کے بعد تین دن کے بعد مدینے سے قریب جہاں بنو قریضہ کا علاقہ تھا وہاں کہا کہ مقام حرہ میں ایک بہت زیادہ آگ بہت اونچی آگ وہاں پہ ظاہر ہوئی مدینے سے قریب بلکل مدینے کی آبادی کے اندر نہیں ہے ونہاں لوگ وہاں پہ زندہ نہیں رہتے لیکن مدینے سے قریب کا یہ واقعہ تو مدینے کے لوگوں نے وہاں پر ایک آگ دیکھی اردو میں ہم لوگ ایک لفظ کہتے ہیں آپ پتہ نہیں انگلیش میں آپ لوگ کیا کہتے ہیں میں وہ لفظ اردو میں آپ کو بولتا ہوں کہتے ہیں آتش فیشان پہاڑ تو یہ ویسے ہی ہے جیسے ہم اردو میں آتش فیشان پہاڑ کہتے ہیں یعنی آتش کا مطلب آگ تو زمین سے آگ نکلتی ہے اس میں یہ زلزلہ کے بعد جو ہے ہاں وہی پہاڑی کا حصہ جو ہے پہاڑی کا حصہ ہوتا ہے وہ تو وہاں پہ آگ ہوتی ہے اور یہ زمین سے نکلنے والی آگ ہوتی ہے آتش فیشان پہاڑ جو ہم اردو میں بولتے ہیں اسے لحاظ سے آتش کے مطلب آگ کیے ہوتے ہیں فارسی لفظ ہے فیشان مطلب اوپر اٹھنے والی تو ایسے وہاں پر وہ آگ ظاہر ہوئی مدینہ کے اندر مدینہ کے بلکل قریب جو ہے مدینہ کے لوگوں نے وہ آگ دیکھی جب یہ آگ وہاں سے ظاہر ہوئی تو بہت اونچی یہ آگ جو ہے گئے اس کی لپیٹ اور کئی دنوں تک یہ ایسے ہی آگ جلتی رہی تاریخ کے بعض کتابوں میں یہ اٹھاوندی اور باز نہیں پچاس پر آٹھ دن اور باز لوگوں نے تین مہینے کا تذکرہ کیا اس میں ایسے ہی یہ آگ مدینہ کے لوگ یہ دیکھتے رہے بلکہ بعض روایتوں میں یہ کہ مدینہ کے لوگ یہ ڈر رہے تھے کہیں یہ آگ مدینہ کی طرف نہ آیا لیکن مدینہ کی طرف آگ نہیں آئی مدینہ کے قریب ویسے ہی وہ آگ رہی اور اتنی اوپر گئی کہ شام کے لوگوں نے یہ بیان کیا ہے کہ اس کی روشنی انہوں نے وہاں سے دیکھی اتنی دور تک یہ آگ نظر آ رہی تھی اتنی انچائی تک یہ آگ گئی تھی کہ اس انچائی کی وجہ سے اس کی روشنی ان کو وہاں تک نظر آئی تو یہ تذکرہ کہاں ہے صحیحین میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نہیں اس واقعے کا نہیں بلکہ آگ کے ظاہر ہونے کا تذکرہ کہاں ہے صحیحین میں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زمانے میں یہ بات فرمائی تھی کہ قیامت قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ حجاز کی زمین سے ایک آگ نکلے گی اور یہ آگ جو زمین سے نکلے گی اوپر اس کی یہ روشنی اتنی اوپر تک جائے گی اس کی لپیڈ اتنی اوپر تک جائے گی کہ اس کی روشنی کہاں تک پہنچے گی بسرا جو جگہ کا نام ہے جو شام میں پڑتا ہے دمشق کا یہ جو ہے کہ قریب کا علاقہ ہے یہ وہاں تک یہ اس کی روشنی پہنچے گی تو تاریخ کے لحاظ سے میں کہنا کہہ جاتا آپ کو تاریخ کے لحاظ سے یہ بات ثابت ہے کہ یہ نشانی بھی گزر چکی ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حجرت کے پانچ چھے سو پانچ پچاس پر چار یعنی چھے سو چون ہجری میں یہ واقعہ پہلے پیش آ چکا ہے اور اس زمانے میں اس کی کافی شورت رہی تاریخ کی کتابوں میں یہ موجود ہے اور ایک مشہور عالم جن کا تذکرہ میں نے آپ کے سامنے کیا وہ شامہ مقدسی جو اسی دور کے ہیں انہوں نے اپنے دور کے یہ اس بات کو جو ہے نقل کیا ہے کہ اس زمانے کے لوگ اس کا خاص جو ہے تذکرہ کرتے تھے انہوں نے یہ آگ دیکھی ہے اور اس آگ کی روشنی بھی شام کے علاقے میں دیکھی ہے یہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قیامت کی نشانیوں کے بارے میں آپ کا بیان تو یہ اس کے تعلق سے بات تھی یہ بات جو ہے آپ جو ہے ذہن میں رکھئے اس کے علاوہ جو قیامت کی علامتیں بیان کی گئی ہیں اور ظاہر ہو چکی ہیں اسی میں سے ایک جو ہے علامت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمائی ہے اور یہ بھی صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے لا تقوم الساعة حدیث ہے حدیث ہے تقاتل فیئتان اظیمتان تکون بیناہما مقتالت عظیمت ودعوا ہما واحد یہ بھی صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے دیکھیں اس حدیث میں کونسی نشانی بیان کی گئی ہے قیامت کی لا تقوم الساعة لا تقوم الساعة قیامت قائم نہیں ہوگی حتی تختتل فیئتان اظیمتان یہاں تک کی لڑے یہاں تک کی جنگ کریں فیئتان اظیمتان دو بڑی بڑی جماعتیں فیئت انہوں کہتے ہیں جماعت کو اظیم بڑی دو بڑی جماعتیں ایک دوسرے سے لڑنے نہ لگیں جب تک ان کی لڑائی نہیں ہوگی تب تک قیامت قائم نہیں ہوگی مطلب یہ ہے کہ قیامت کی آنے سے پہلے ایسا ہوگا کہ دو بڑی جماعتوں کے درمیان لڑائی ہوگی تکون بیناہما مقتلت عظیمت ان دونوں کے درمیان بڑی لڑائی ہوگی ایسا نہیں کہ آمنے سامنے آئے پھر چلے گئے سلح ہوگئے بلکہ بڑی لڑائی ہوگی تکون بیناہما مقتلت عظیمت و دعواہما واحدت اور دونوں جماعتوں کا دعوی بھی ایک ہوگا دونوں جماعتیں جو دعویٰ کریں گے دعویٰ کیا ہے ایک ہی ہے دونوں میں سے ہر ایک حق پر ہونے کا دعویٰ کریں گے اور حق کیلئے لڑنے کا دعویٰ کریں گے اور دونوں کے درمیان بڑی جنگ بہت بڑی جنگ ہوگی اور قیامت سے پہلے ایسا ہوگا یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تقوم الساعت حتی تختتل فی اتانی عظیمتانی کہ قیامت قائم نہیں ہوگی یہاں تک کی دو بڑی جماعتیں آپس میں لڑنا شروع کر دیں گی اور ان دو جماعتوں کے درمیان جو جنگ ہوگی وہ جنگ بھی بہت عالی پیمانے کی بڑے پیمانے کی جنگ ہوگی اور دونوں کا دعویٰ بھی ایک ہوگا دنیا میں جنگیں تو بہت ہو چکی ہیں اس لحاظ سے ہو سکتا ہے آپ کہیں کہ یہ بھی علامت علامت گزر چکی ہے ہے نہیں کون سی جنگ ہے یہ پہلی جنگ عظیم یا پہدوسی جنگ عظیم ابھی تیسرے کا انتظار ہے تو یہ ہے معاملہ کہ جنگیں تو بہت ہو چکی ہیں کون سی جنگ مراد ہے اس میں خاص بات ہے کہ دونوں کا دعویٰ ایک ہوگا بقیہ جنگیں تو بہت ہو چکی ہیں اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ جنگ جس کے بعد طرف اشارہ کیا گیا ہے یہ جنگ خاص کسی یعنی ایسی قوم کے بارے میں ہے جن کا دعویٰ ایک ہی ہونا چاہیے الگ الگ قوموں کی یہ جنگ نہیں ہے بلکہ ایک قوم کی دو جماعتوں کی درمیان یہ جنگ ہے کون سی جنگ ہے یہ بھی علامت گزر چکی ہے اب کون سی جنگ ہے اس کی تھوڑی تفصیل انشاءاللہ اس کے بعد انتظار کریں آئندہ ہفتے انشاءاللہ اس کے وارے بات آئے گی آج کا درستہ اسی پر ختم کرتے ہیں سبحانک اللہ و حمد قشد اللہ علیہ اللہ آئندہ ہفتے انشاءاللہ